لبے شیری کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں لب شیری لب کا میٹھا لے کے حاضر ہو گیا ہوں رمضان شریف کے بعد آپ لبے شیری جبید والے دن بنا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے کمال ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ روزے رکھنے کا حق ادا ہو گیا یہ لبے شیری آسان الفاظ میں کس طریقے سے آپ بنائیں گے مکمل گائٹ کرنے والا ہوں آسان الفاظ میں بتانے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا لبے شیری تیار کرنے کے لئے ایک لٹر ریگولر گھر والا دودھ لے لیا اس کے اندر سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ملک پودر خوشک دودھ شامل کر دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون شگر شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ابھی تک ہم نے نیچے فلیم آن نہیں کیا اس کو ہم بیٹر کی مدد سے چطریقے سے بیٹ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی کپلی بغیرہ نہ رہے جو شادیوں پر یہ تیار ہوتی ہے لبے شیری وہ کیا کرتے ہیں وہ خوشک دودھ سے ہی تیار کرتے ہیں الحمدللہ اس کی ریسپی بہت جلدہ آپ لوگوں سے شیر کی جائے گی اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹ لیا وہ ریگولر دودھ کا استعمال نہیں کرتے شادی حال والے یا کیٹرنگ کا کام کرنے والے فلیم کو آن کر دیں گے فلیم آن کر کے اس کو بائل آنے کا ویٹ کریں گے دودھ کو بائل آنے شروع ہو گیا ہے فلیم کو تھوڑا سا کام کر دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس زوم کمپریچر پہ ایک کپ چائے والا دودھ کا ہے اس کو یہاں پہ بال میں شامل کر دیں گے ہمارے پاس یہ جو ہے نا ونیلا فلیور میں کسٹرڈ پوڈر ہے 2 ٹیپل سپون کسٹرڈ پوڈر ہم لے لیں گے اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ یہ 1 اور یہ 2 اچھے طریقے سے ہم اس کو پھینٹ لیں گے کسٹرڈ پوڈر کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا دودھ کو بائل آرہا ہے فلیم میڈیم ٹو لو ہے دو لیچیں ان کے موں کھول دیا شامل کر دیں گے اس ٹائم پہ آکے ہم ایستہ ایستہ چمچ کو بھی لاتے ہوئے یہ جو ایک کپ دودھ میں کسٹرڈ پوڈر شامل کیا تھا اس کو اس طریقے سے مکس کریں گے اس طریقے سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کھوک کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے تمام کسٹرڈ پوڈر ہم نے ڈال دیا دو منٹ کے لیے ہم اس کو کوک کریں گے دو منٹ کے بعد آپ سے ملتیں دو منٹ ہم نے کوک کیا دودھ ہمارا گاڑاو نے شروع ہو گیا ہے اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں دو منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے فلیم کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس کی نشانی یہ ہے اس طریقے سے چمچ کو یہ دیکھیں یہ لائنیں آپس میں نہیں مل رہی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا کوک ہو گیا اچھے طریقے سے اب ہم کیا کریں گے فلیم کو بند کر دیں گے ون ٹیبل سپون کنڈینس ملک شامل کریں گے یہ ون ٹیبل سپون ہم نے کنڈینس ملک لے لیا یہ مکس کر دیں گے لیکن کب کریں گے جب ہم فلیم بند کر دیں گے اور اس کو کمپلیٹ تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پنکھے کے نیچے روم ٹمپریچر پر لے کے آئیں گے جب یہ روم ٹمپریچر پر آ جائے گا پھر آپ سے ملیں گے ہم نے اس طریقے سے پانی چینج کرتے ہوئے ایک بال میں پانی لے لیا اور دودھ اپنے کو تھنڈا کر لیا اس طریقے سے یہ تھکنس میں بھی آ گیا اس ٹائم پہ آ کے ہمارے پاس مکس فروٹ کاکٹل کا ایک ڈبہ ہے جس کے اندر پائنیپل بھی ہوتے ہیں ادھر فروٹ بھی ہوتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے کٹ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس طریقے سے لیکن ہم نے کرنا کیا ہے اس کو کٹ کے اس کو کٹ کے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرین کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اسٹینر لے لیں گے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ کا بسم اللہ الرحمن اس طریقے سے ڈال دیں گے آپ اچھا یہ جو لوازمات میں ڈال رہا ہوں آپ یہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ اپر سے پانی گزار دیں گے اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے واش کر دیں گے اس طریقے سے ایکسٹر سے میٹھا میں نہیں چاہیے یہاں سے ایک پلیٹ لے گے اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے خوشکوٹے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس یہ آئس کریم ہے پلف آئس کریم یہ ہاف لٹر والا جو پیک ہے وہ میں لے کے آئے تھا آدھا اس میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کٹ لیں گے اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیا دو وزر دے لے ہمارے پاس ان کو باری کاٹ کے اس کے اندر شامل کریں گے لبے شیری جو بانڈ رہے ہیں گل سمجھ آ رہی ہے اس طریقے سے باری کاٹ دیں گے خوراں تاکہ بلیک نہ ہو دو کیلے ہم نے ڈال دیئے ہمارے پاس سو گرام سمئیاں تھی رنگین سمئیاں اس طریقے سے ہم نے ان کو سمپل پانی میں وائل کر لیا اچھے طریقے سے وہ شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ اس طریقے سے اچھے طریقے سے ساف کر کے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم کیا کریں گے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے سب چیزوں کو آئس کریم کو سوئیوں کو مکس کر لیا سوئیوں جوڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے پانی نیچے سے ہٹا دیا پانی کا کام ختم ہو گیا اب پانی میں ہم نے اس لئے رکھا تھا کہ جلدی تھنڈا ہو جائے تو ٹھیک ہو گیا یہ جو مکس فروٹ کاکٹل تھا یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے پانی اچھے طریقے سے چوڑ کے دھو کے ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے مکس کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں اس طریقے سے بنتا آ رہا ہے دیکھیں سبحان اللہ ہے یہ تبہ بنائیں گے تو کمال ہو جائے گا اچھا یہ میرے پاس جیلی تھی ییلو کلر میں ریڈ کلر میں گرین کلر میں ایک پیکٹ میں دو کپ گرم پانی جو ہوتا ہے چائے والا اس میں مکس کر کے اچھے طریقے سے میں نے پانی کو بوائل دلوایا دو کپ میں مکس کر کے ایک پیکٹ جو بارکیٹ سے ملتا ہے وہ میں نے اس طریقے سے ڈال دیا روم ٹمپریچر پہ لیا پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا کوئی مسئلہ بھی نہیں بنا اللہم دلالہ اب اس کے وہ ہم کٹ لیں گے پیسز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے کٹ لیا اس کی سائٹنے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے تمام جیلی کے پیس اس طریقے سے ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے تمام جیلی کے ہم نے پیس بنا لیے کیوب میں یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے سبحان اللہ عید میں تھوڑی سی میند ہوگی لیکن چس کے فل آنگے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے ان کو یہاں پہ سائٹ بے کر دیتے ہیں تمام کلر کی جیلی کو اب ہم نے ڈیش آؤٹ کرنا ہے دو طریقے سے آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو گلاس میں بھی کر سکتے ہیں وہ طریقہ یہ میں بتاتا ہوں آپ اس کو اس طریقے سے شیشے کے بال میں بھی کر سکتے ہیں وہ طریقہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیلی اٹھائیں گے اس طریقے سے لگا دیں گے تھوڑا سا ٹیکولیشن کرنے کی کوشش کریں گے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے لگا دیں گے تاکہ نظر آنا چاہیے مہمانوں کو جو آپ کے گھر میں آئے ہیں اس طریقے سے نیچے میں اچھے طریقے سے ان کو لگا لوں بول میں اس طریقے سے ہم نے گرین جیلی سب سے پہلے نیچے لگا لی یہ کیمرمن آپ کو دکھائے گا اب یہ اٹھائیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبے شیریں اس طریقے سے یہاں پہ ڈال دیں گے گل سمجھا رہی ہے ہلکہ ہلکہ چسکا رہے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ ڈال دیں گے کوئی مشکل نہیں بنے گی اس طریقے سے پھر اب ہم کیا کریں گے جیلی جیلی ہے یہ اٹھائیں گے اس طریقے سے سائٹوں کے بھی آپ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہوگی ہے سینٹر میں نہیں لگانی سائٹوں پہ لگائیں گے تاکہ باہر سے لوک وائز نظر آئیے یہ مقصد یہ ہے گارنش کرنے کا اس کو نکس بھی کر سکتے ہیں آپ ساری جیلی کو لیکن وہ میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں لگے گی شادی حالوں میں ایسے ہوتا ہے اس طریقے سے لگا دیں گے اور پھر اب ہم اس طریقے کو یہاں پہ اس طریقے سے ڈالیں گے دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے سبحان اللہ ہلکہ ہلکہ مزا ہلکہ ہلکہ چسکے اس طریقے سے اور اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ کلیئر کریں گے ہم اس طریقے سے اس ٹائم پہ آکے جو ریڈ والی جیلی ہے وہ یہاں پہ اس طریقے سے لگا دیں گے اس طریقے سے ریڈ جیلی اس طریقے سے ہم نے لگا دی دیکھیں آپ تیکولیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے اب یہ ییلو والی جیلی ہے یہ ہلکی سے اس طریقے سے ہلکا ہلکا ٹچ اس کا اس طریقے سے سبحان اللہ آپ یہ دوے بنائیں گے تو صحیح نا ہلکا ہلکا گرین والی جیلی ہلکا ہلکا اس طریقے سے پیس اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیں گے پیس چھوٹے بڑے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں بنے گی الحمدللہ اچھا فوڈ سپرنکل فوڈ سپرنکل کیا بلا ہوتی ہے کوئی بلا نہیں ہوتی یہ فوڈ سپرنکل یہ دیکھیں مارکٹ سے مل جاتی ہیں مٹھی گولیاں وہ لے لی آپ ہم نے یہ اس طریقے سے ہلکا ہلکا مزا اس طریقے سے خالی جگہ پہ ڈال دیں گے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا بادام میرے پاس ہم نے بگو کے رکھ دیئے تھے ان کو اس طریقے سے کٹ لیا نرم ہے آپ کا دل چاہے سیدھے لگائیں آپ کا دل چاہے اُلٹے لگائیں دو تو پیس ہم نے کیے ہوئے سینٹر میں سے یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا بال میں کس طریقے سے آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں اب گلاس میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے لکھ دیکھیں نیچے سے ادھر سے دیکھیں گھر سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں گھما کے دکھا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہاں 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 مزا رہے ہیں خوبصورت بھی لگے گی یہاں پہ رکھ دیں گے اب ہم یہاں گلاس لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ یلو والی جو ہیں یہ ڈالیں گے جیلی گرین والی ڈالیں گے اس طریقے سے ریڈ والی ڈالیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اے بیکھو ہے ریڈ والی ڈالیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لبے شیری ڈالیں گے بسم اللہ یہاں پہ اسٹیم پہ جیلی لبے شیری اس طریقے سے لاسٹ میں پھر اوپر یہاں پہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے ایک ییلو والی اس طریقے سے ساتھ میں سویٹ سپرنکل اس طریقے سے ساتھ میں پتام اس طریقے سے میرے بھائیو ہم نے آپ کو مکمل قائد کیا کہ عید کو عید والے دن لبے شیری آپ کی اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں لوک دیکھیں اس کی ٹھیک ہو گیا میرے بھائیو فریج میں رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد یہ آپ کے کھانے کے استعمال کے قابل ہو جائے گی تھوڑا سی تھنڈی اچھی لگتی ہے میرے بھائیو اگر آپ کو ہماری یہ سپیشل لبے شیرینگ کی ریس پی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں نے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے کا اللہ حافظ